یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے دو تین روز سے جو ویڈیو آیا پھر اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی جو علامی آیا اس میں بھی ذکر ہوا یعنی کہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کیا تو میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ کی یادہانی کے لیے یہ سنائیں جو عارف الوی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کس سے بات کرنا چاہ رہی ہے اچھا تو شویب شاہین صاحب یقینی طور پہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی اسی کی طرف اشار ہے اچھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چلیے یہ آپ کی سٹریٹیجی ہے اگر یہ سٹریٹیجی ہے تو آپ کی حکمت عملی کو آپ آگے بڑھاوا کیسے دے رہے ہیں اگر آپ کی فورمیشن کمانڈرز کی طرف سے یہ آ جاتی ہے پریس ریلیز جس کا تعلق ظاہر ہے اس ویڈیو سے ہے امانگسٹ آدھر ٹنگز کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر ملک سے بیٹھ کے اٹیک کریں فوج کو اور آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو اس وقت اکاؤنٹ ہے وہ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹویٹ کی گئی اور یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوا تو اس کا پتہ بھی نہیں عمران خان صاحب کو اور یہ کہ پتہ نہیں کس نے لگا دیا ہے اور پھر یہ کہا جا کہ اچھا دیکھیں گے اس کو تین چار دن ہو گئے ہیں اس کو لوڈ کیے ویسا تائیس تاریخ کو ہوا تھا اپلوڈ تو کہنے کا مقصد آپ سے سوال بڑا سمپل اور سٹریٹ فاروڈ ہے ہم آپ کی سٹریٹیجی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ جن سے کہتے ہیں بات کریں گے آپ انہی کو اٹیک کر رہے ہیں جو کہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور جو نظر بھی آ رہے ہیں چلیں گے آپ کی حکمت عملی ہے لیکن آپ کا خیال ہے یہ کام کرے گی دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی اٹیک سمجھے یہ اٹیک کیسے ہو گیا مجھے ایک واپتہ ہے اگر ایک سپریم کورٹ کے سیٹنگ جج دی دین حمود رمان نے ایک کمیشن بنایا گورن نے کمیشن بنایا اور اس نے ایک فائنڈنگز دے دی اور ان فائنڈنگز کے کچھ ایک ثواسات اگر کوئی اس کو شائع کرتا ہے یا اس کو پڑتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ڈسکس کرتا ہے تو یہ کیا غلط ہو گیا اگر کوئی شخص یا کوئی اشخاص یہ کہتے ہیں کہ بھئی ماضی سے سبق سیکھو یہ حمود رمان کمیشن کے اندر یہ ریپورٹ ہیں تو میں نے اس نے مجھتا کہ اس کے اوپر اتنا واویلا کیوں ہے اور اس کو کیوں برے نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمیں تو دیکھیں زندہ خوام ماضی سے سبق سیکھتی ہیں جی میں تھوڑا سا جی آپ نے شویف شاہین صاحب آپ نے بیان کیا جو آپ کی پوزیشن ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کیوں اس پہ واویلا یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ اسے سبق سیکھیں بلکل ٹھیک ہے سبق سیکھنا چاہیے یہ تو آپ اب کہہ رہے ہیں ہم پچھلے تیس سال سے بہت سے لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں سبق سیکھیں بات یہ ہے سمپل میں آپ کو اس معاملے پر لانا چاہتی ہوں جو آپ کی پارٹی کی حکمت عملی ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ حال میں آج کے دن آپ کی پارٹی کی پولٹیکل سٹرائٹیجی کیا ہے آپ نے ووٹس لیے الیکشن میں فروری آٹ کو کوئی سے ڈینائی نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ نے کہا یہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں جو فارمر صدر ہیں پاکستان کے انہوں نے کہا جی بات کریں گے تو ہم خالی فوج سے کریں گے اچھا چلیں جی اس کے بعد اب آپ جب کہتے ہیں جی یہ سبق سیکھو غدار کون ہے اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے پھر آپ آخر میں جا کے اس ویڈیو پہ میں یہ میں آپ کی سٹرائٹیجی جو ہے اس کا ذکر کریوں آپ اس حوالے سے اس کا جواب دیں سوال کا آپ تو جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ انہی کو اٹیک کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آخر میں آپ کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں نا اس ویڈیو پہ عمران خان صاحب کی اکاؤنٹ سے آپ کی تنکنگ کیا ہے آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا ہم نے سنا ہے جو عمران خان صاحب کو لوگ مل کے آتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں دو ہفتے میں گورنمنٹ گر جائے گی لوگ باہر نکلیں گے یہ تو اس طرح چلے گا نہیں تو یا تو آپ مجھے کہیں کہ جی ہمارا تو راستہ ہی وہ ہے باتچی تو ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں اصل میں ہم نے کرنی نہیں ہے تو پھر میں کہوں گی ٹھیک ہے جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انقلاب لا رہے ہیں چلے آپ انقلاب کا انتظار کرتے رہے ہیں یا اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پرگریسنگ چاہ رہے ہیں تو پرگریسنگ چاہ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک تو باتیت کا تعلق ہے مجھے نہیں کی سمجھیں ایک بات بتائے ہے کہ ہم نے تو باتیت کے دروازے ہمیشہ اور کسی کے لئے کھلے رکھیں یہ کہنا کہ ہم نے باتیت نہیں کرنا چاہتے یہ بات نہیں ہے ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا ہم ہر سٹیک اولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں سٹیک اولڈر میں ہماری اسٹیلشمنٹ بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں اس کو آپ باتیت کہیں مذاکرات کریں جو بھی کہیں ان لوگوں سے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں یہ منڈیٹ کو تسلیم کریں اور ٹھیک ہے بیٹھیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں لیکن جس کے پاس سترہ اٹھارہ سٹیکیں ہیں وہ کیسے ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم ان کو اٹھا کر کہیں کہ آپ کی لیجیبیٹ گومنٹیں آئیں نہیں نہیں شویب شاہین صاحب آپ تو بات شویب شاہین صاحب آپ تو بات ہی نہیں کرنے پر جاتے نا میں اب آپ کو بی سیوں سٹیٹمنٹ میں سنا ہوں آپ کی لیڈرشپ کی تو آپ پھر آپ کا ٹائم آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ یہ آپ کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہے دیکھئے ہم حکومت کے جب لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں چونکہ آپ سے پوچھیں گے آپ کہہ رہے بات تو آپ ہی سے کریں گے آپ کو برا بھلا بھی کریں گے آپ سے میں کہوں جی شویب شاہین صاحب میں تو آپ سے بات کروں گی اور خدا نہ خاصتہ میں آپ کو جاؤں فضول یات اور میں کہوں کہ جی چلے آپ میرے سے بات کریں یہ تو دیکھیں نا ایک ریالیٹی بھی ہوتی ہے ایک پاور کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک منتق ہوتی ہے مجھے آپ سمجھائیں آپ ووٹس تو آپ کو مل گئے ہیں وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جدھر آپ اس وقت بیٹھے ادھر سے آپ نے آگے کیسے جانے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو کا تو ذکر ہے کیونکہ ویڈیو بات بن گئی ہے لیکن اس سے آپ نے یہ تو دکھا دی ہے کہ آپ آخر میں جو ویڈیو کے آخر میں آپ نے لگا ہے لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں لیکن ویڈیو کو تو میں نے مذہبت دیکھ نہیں پایا ہوں یہ کمال ہے رعو فرسن صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھی آپ سب ٹاپ لیڈرز ہیں مجھے آپ بھی بھیج دیں میں کیوں بھیج دیں بھائی آپ کب دیں گے پورا میڈیا کب دیں گے لیکن جہاں تک دیکھیں لیکن جہاں تک وہ ٹویٹ کا تعلق ہے یا وہ گفتگو کا تعلق ہے وہ تو خان صاحب نے خود میرے سامنے کئی دفعہ اس کو انیلیسز کر کے بتایا میڈیا سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی غلطیاں وہ نہ دو رہے ہیں جو غلطیاں ماضی میں آپ نے کی ہیں سٹریٹیجی کا جہاں تک تعلق ہے میں آپ سے واضح کھل کے بات کرتا ہوں سٹریٹیجی ہماری صرف یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں رور افلا ہونے دو اس ملک کو آئین کا مطابق چلنے دو جمہوریت کو تماشاں دیکھیں نا ایک سیکنڈ دیکھیں ایک سیکنڈ شعیب شاہین صاحب شعیب شاہین صاحب اس طرح کی باتیں اس طرح کی باتیں ہمیں سجتی ہیں جو بیٹھ کے ٹی وی بے بس باتیں کرتے ہیں یہ بات آپ کو نہیں سجتی آپ کو سٹریٹیجی حکمت عملی اقدامات سجتے ہیں مجھے بتائیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں ویڈیو میں لیکن آپ کی ساری ٹاپ لیڈرشپ وضاحتیں کیوں دے رہی ہے آپ کے وہ کہہ رہے ہیں چیئرمن موجودہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو خان صاحب کو پتا ہی نہیں چلا نہیں یہ تو ہم نے تو نہیں ہمیں نہیں پتا یہ کس نے لگا دی ہے if it was ok تو پھر سب کو کہنا چاہیے یک زبانوں کے کہ ٹھیک ہے ہم نے کی ہے دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو یہ سمجھ آپ کوئی لیکچرر یا سیمینار میں تو نہیں آپ لوگ political party ہیں آپ پر لوگوں نے تکیہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے آپ کو vote دیا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا رول ادا کریں ملک کو آگے لے جانے میں یعنی کے بات چیز کریں نہیں تو ہم تو ہم تو دیکھیں نا ہم تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں ہم اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں ہم جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں ہم تحریک بھی چلا رہے ہیں ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کا حق حکمرانی ہے جو کہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ واپس کریں اس کے لیے جو جائز اور خانونی طریقہ کار ہے اس کی واپسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے یہ راستہ ان کو بتایا ہے کہ آپ اس راستے پہ چل کے ہی ملکی ترقیق کی طرف جا سکتے ہیں اور ورنہ یہ معاشی عدم استقام بھی رہے گا اور یہ سیاسی عدم استقام بھی رہے گا یہ معاملات ان کے ہاتھوں سے آلونے والے نہیں ہیں ٹھیک شعیب شاہین صاحب لیکن پروگرام کا انفوجنیری ٹائم ختم ہوگی میں بس اتنا کہتی چلوں گی کہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کا جن کو خیال ہے کوئی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور بتایا ہے اور ہزاروں مرتبہ بتایا ہے کہ آپ لوگ ایک سیاسی جو حکمت حملی ہے اس کو لے کے چلیں ٹھیک ہے ووٹس ملیں لیکن اس سے آگے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے آپ کا بہت شکریہ ہے شعیب شاہین صاحب